اسلام علیکم مائن ایم سبیحہ میں ایک فریلانسر ہوں اور شکر الحمدللہ کافی اٹسے سے جو ہے وہ سکسیسفولی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور اتنی ٹف روٹین اور شیڈیول ہونے کے باوجود جو ہے مجھے اس کام کو کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اس کو شکر الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے منیج کر رہی ہوں تو آج آپ کے سامنے لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں اور میں آپ لوگوں سے یہ کچھ چیزیں ڈسکس کروں کہ کیسے آپ جو ہیں وہ ایک آن لائن ارننگ کا سٹارٹ لے سکتے ہو کس پلیٹ فارم سے لے سکتے ہو اور کون کون سی ایسی سکلز ہیں جن کی ہیلپ سے آپ اپنی ایک اچھی ہینڈسوم انکم جنریٹ کر سکتے ہو آن لائن ارننگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکلز ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں اور اس میں سے ایک اگر ہم بات کریں تو ایمازون ہے میں آج بات کروں گی ایمازون پہ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کہ کیسے آپ ان دو سکلز کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک اچھی ہینڈسوم انکم جنریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آج کل کالیفیکیشن ہونے کے باوجود ڈگرییاں ہاتھوں میں ہونے کے باوجود ہماری یوتھ کے پاس بہت کم اپورچونٹیز ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی لائف میں سیٹل ہو سکے اپنی فیملی کو اچھا لائف سٹائل دے سکے اور ایک اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک اچھی انکم کو جنریٹ کر سکے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے یہ جو فری لانسنگ کی فیلڈ ہے یا آن لائن ارننگ کی فیلڈ ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ خاص طور پر تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں لیکن ان کو کوئی بھی وے مل نہیں رہا ہوتا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کام کا سٹارٹ لیں تو فری لانسنگ ایک بہت اچھی اور ایک اپورجونٹی ہے ان ینگ لوگوں کے لیے میلز فی میلز کے لیے ہاؤس وائٹس کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی فیملی کو اپنے ہزبنڈ کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین فریلڈ ہے فری لانسنگ جس کو بولا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فری لانسنگ ہے کیا جیسے کچھ لوگ ایمازون کو سمجھتے ہیں جی وہ فری لانسنگ ہے یا کچھ لوگ فیس بک مارکٹنگ کو بولتے ہیں جی وہ ایک فری لانسنگ ہے یا کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹوٹس جو ہیں وہ فری لانسنگ جو پڑھا رہے ہیں ان کے نام کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فری لانسنگ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ بسیکلی فری لانسنگ کیا ہے فری لانسنگ مینز کہ آپ کسی بھی سکل کو ایک سکل کو یوز کرتے ہوئے گھر پہ بیٹھ کے یا ایک لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ ایک اچھی انکم جو ہیں وہ جنریٹ کر سکیں اس میں کسی قسم کی آپ کو فیزیکل آفیس کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی آپ کو آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی فری لانسنگ مینز کے ورک فرام ہوم اب فری لانسنگ میں ڈیفرنٹ سکلز آ جاتی ہیں جس میں ایک ایمازون ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ ہے اور بھی بہت سی سکلز ہیں ایمازون کے بارے میں میں بات کروں گی تو ایمازون جسٹ بائنگ اینڈ سیلنگ ہی نہیں کہ ایک بزنس ایمازون پہ آپ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو انویسمنٹ ریکوائیڈ ہے اور ایک وی ایسا ہے جو آپ ویڈاوٹ انویسمنٹ سے کر سکتے ہو وہ جو ویڈاوٹ انویسمنٹ سے ہوتا ہے اس کو ہم فری لانسنگ میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایزا فری لانسر آپ ایمازون کی سکلز کو سیل کرتے ہوئے ارنی کر سکتے ہو اب ایمازون کے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں لائک پائیویٹ لیبل ہے ہول سیل ہے ڈراپ شپنگ ہے آن لائن آربیٹراج ہے اس کے علاوہ پھر ہر موڈل کے اندر فور ٹو فائیو سکلز ہیں اب جو شخص ایک کورس کرتا ہے یا ایک ایمازون کے ایک موڈل پہ لرننگ کرتا ہے تو اس میں اس کو فائیو ٹو سکس سکلز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جس میں سب سے پہلے ایک پورڈک ریسرچ ہوتی ہے پورڈک ریسرچ کے بارے میں ہم بات کریں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پورڈک ہم کون سی ایمازون پہ سیل کریں گے اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا اس کا کمپیٹیشن کیا ہوگا اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور ادھر جو اس کے کرائٹیریاز ہیں اس پہ وہ فل فل کیسے ہوگی یہ سارا کچھ پورڈک ریسرچ میں آگا بعد پھر جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پورڈک ہے وہ ہمارے کرائٹیریا پہ فل فل ہو سکتی ہے مینز کے یو کین سیل اون ایمازون اور اس کے بعد پھر سیکنڈ جو آپشن آتی ہے یا سیکنڈ بڑھ جو ہوتا ہے اس پہ کرنے کے لئے اس پہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم پرچیزنگ کہاں سے کریں گے اس کو ہم کہاں سے خریدیں گے سورس کہاں سے کریں گے لائک چائنہ سے کریں گے پاکستان سے کریں گے یا وہیں کی لوکل مارکیٹ سے کریں گے یہ پراپر ایک سکل ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی سورس کرنا کون سو مشکل ہے کوئی بھی سپلائر ڈھونڈ لیے ہم نے پرسنلی اور ہم نے اس پہ ورک کر لیا اور ہم نے پرڈک کو فائنڈ کر لیا نو سورسنگ کا سب سے مین ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ جس سپلائر سے آپ خریدنے جا رہے ہو کہ اس کی کوالیٹی شور ہے کیا اس سپلائر کے بارے میں آپ کو شور ہے کہ وہ کل کو جب آپ اس سے انوینٹی یا سیمپل بائی کرتے ہو تو وہ آپ کو اور کوالیٹی دے گا اور بعد میں اور دے گا اس کے بعد پھر آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں کہ وہ ڈیلیوری آن ٹائم کرتا ہے پیمنٹس میں تو کوئی شو نہیں کرتا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سورسنگ میں دیکھی جاتی ہیں اور یہ ایک وہی شخص دیکھ سکتا ہے جس نے اس سکل کو لرن کیا ہوگا جس نے اس چیز پر ورک کیا ہوگا تو یہ بھی ایک اچھی سکل ہے سورسنگ کی جو مارکٹ میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایمازون پر بزنس کرنے والے لوگوں کو ریکوائیڈ ہوتی ہے تھرڈ پہ ہم دیکھیں تو ایمازون کے کانٹنٹ رائٹنگ کی لسٹنگ کا ایک ایمازون پر ایک سٹور مینج کرنے کا کانٹنٹ رائٹ کرنے کا وہ سارا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کرنے کے لیے اور اس پہ بھی ہمیں اچھی خاصی گریپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے تو اس کو ایمازون کانٹنٹ رائٹنگ بولا جاتا ہے اس میں ایسیوں کا خیال رکھا جاتا ہے کیورڈز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کانٹنٹ کو رائٹ کریں گے کس طریقے سے جو ہے وہ کیورڈز کی ریسرچ ہوگی اور اس میں اگر ہم ایمیجز لگوائیں گے تو کیا ان کا سائز ہوگا کس قسم کی ویڈیو ہوگی کس قسم کا جو ہے کانٹنٹ میں میٹیریل ریکوائیڈ ہوگا جو کلائنٹ کی کلائنٹ کو اچھے سے ایک میسیج کنوے کرے کہ آپ کی پوڈکٹ ہے کیا اور کیا اس کا سائز ہے کیا میٹیریل ہے اور اٹریکٹیو قسم کی تو یہ بھی ایک سکل ہے جو آپ سیکھ سکتے ہو اس کے بعد پھر فورت پھر نمبر پہ جو سکل ہے لسٹنگ آپ نے بنا دی کی کانٹنٹ آپ نے بنا دیا پھر اس کی اپٹیمائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو اس کو ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے پڑکٹ کو رینکنگ کرنی ہوتی ہے امازون پہ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک سکل میں آ جاتا ہے اور آپ ایک امازون کا جب جسٹ پائیویٹ لیبل کا یا ویٹچول اسسٹنٹ کا کورس کرتے ہو تو اس کے اندر یہ آپ کو فائیو ٹو سکس سکلز آ جاتی ہیں جس میں سے ایک سکل کو بھی کانٹینیو کرتے ہوئے آپ اپنی فریلانسنگ کی جننی کا آغاز کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کرنا چاہے ہو آپ دو تین اور یہ ساری سکلز کو آپ فائیور پہ اپورک فریلانسر اور گرو ڈاٹ کام اور اس طرح کی پیپل پر آور اور اس طرح کی اور بہت سے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہے جن پہ آپ کلائنٹس کو لے سکتے ہو فیس بک ہے لنگ ڈین ہے اور یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی پھر سکلز کو سیل کر کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا ایمازون کو اس کے علاوہ کون کون سی سکلز ہیں کون کون سی مطلب جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کینوہ ہے اس کے علاوہ فیس بک ہے پینٹرسٹ ہے انسٹاگرام ہے اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے پھر آپ ایمازون کے بزنس کو گرو کر سکتے ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اور آپ کے لئے ویڈیوز کافی انفرمیٹیو ہوں گی اس لیے ان ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ